برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچو اور جو ہم چپٹر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ایک خواب جو سچا ہو گیا میں نے ہمیشہ انہیں کا خواب دیکھا درمت کا مطلب ہوتا ہے خواب دیکھنا آپ کو بتا ہے ایک تو سوتے میں خواب دیکھتے ہیں ایک جو جاتے میں اپنی فیوچر کے مطلب جو پلان کرتے ہیں اس کو وین کہتے ہیں کہ میں نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے میرا کردار کیسا ہونا چاہیے میری شخصیت کیسی ہونی چاہیے میرے معاملات کیسے ہونے چاہیے تو وین جو ہے سیدھے رستے پہ چلنا اور پھر اس کے مطابق اپنی کردار اور شخصیت کی تعمیر کرنا وین کہلاتا ہے جیسے آپ سفر کے آغاز سے پہلے منزل آپ کے سامنے ہوتی ہے تو پیارے بچو اپنی منزل کو بھی خوب سوچ سمجھ کے اختیار کرو سیدھے رستے کو اختیار کرو میں فطری طور پہ ایک بہادر بچہ ہوں میں نے ہمیشہ یہ خیال میں دیکھا کہ میں اپنی کامیابی جو ہے وہ آسمان میں اڑکے حاصل کروں گا تو بریو بہادر بائی نیچر فطری طور پر ایمیرجنٹ خیال کرنا اچیو حاصل کرنا سکسیس کامیابی اور سکائیز آسمان میں ایک پہاڑی علاقے میں رہتا ہوں جو کہ سیاہوں کے سیر کرنے کی جائے ٹورسٹ سیاہ کو کہتے ہیں سپورٹ جگہ فلائن واز می پیشن اونہ میرا شوق تھا جو بہت زیادہ جنون کی حد تک شوق ہو اس کو پیشن کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے ایک چیز دیکھی جو مجھے پیرا شوٹ کی طرح لگی آپ کو پتہ ہے پیرا شوٹ وہ تھا جس سے پائلٹ جہاز میں بیٹھ کے نیچے چلانگ لگاتا ہے وہ چھتری کی طرح پھیل جاتا ہے میں اپنی بائیک پہ وہاں پہنچا تو وہ ایک بیلون تھا میرا ایک دوست اس کے پاس کھڑا تھا اس نے مجھے بلایا کہ میں اس کی مدد کروں کیسے؟ مجھے ایک رسی جو کہ بیلون کے ساتھ جڑی ہوئی تھی وہ پکڑنی تھی مجھے اس سے توقع کی جاری تھی کہ میں رسی کو پکڑے رکھوں until the balloon was filled with air and ready to fly جب تک کہ بیلون ہوا سے بھات جائے اور اوڑنے کے لئے تیار ہو جائے there were two men holding the seat of the balloon for the pilot وہاں پہ دو اور آدمی تھے جو کہ پائلٹ کی seat کو بیلون میں پکڑے ہوئے تھے مسٹر جواد لٹتا برنر مسٹر جواد نے چولے کو جلایا to heat the air ہوا کو گرم کرنے کے لئے and balloon swelled up اور بیلون بھرنا شروع ہو گیا یہ مختلف جو الفاظ ہیں ان کے معنی ہیں the pilot sat in his seat پائلٹ اپنی seat میں بیٹھ گیا the balloon slowly begin to lift its pilot into the air آہستہ آہستہ balloon نے پائلٹ کو گروٹھانا شروع کیا the people holding the outer guide ropes let it go but I couldn't وہ لوگ جنہوں نے رسیاں پکڑی ہوئی تھی انہوں نے چھوڑ دی لیکن میں ایسا نہ کر سکا اس سے کیا ہوا I had wrapped the nylon line around four fingers on my left hand جو nylon کی رسی تھی وہ میری چار انگلیوں کے گرد لپیٹی گئی it formed a half hitch around the four fingers of my left hand اس نے آدھی میری چار fingers کو پکڑ لیا I was lifted off the ground into the air میں زمین سے اوپر اٹھ گیا ہوا میں I shouted and shouted میں چلایا but the pilot couldn't hear me لیکن پائلٹ نے میری آواز نہ سنی I looked down جب میں نے نیچے دیکھا everything on the ground became smaller and smaller as I went high جیسے جیسے میں اوپر اٹھا گیا زمین پہ چیزیں چھوٹی سے چھوٹی ہوتی گئیں I was frightened مجھے ڈر لگا the line was so tight around my fingers my fingers hurt a lot اتنی زیادہ ٹائٹ تھی نائلنڈ کی رسی کہ میری انگلیاں درد کرنا شروع ہو گئیں Mr. جواب raised the balloon to 3000 feet جو بیلون ہے وہ 3000 foot کی بلندی تک چلا گیا then I heard the burner became quiet تب میں نے محسوس کیا کہ جو چولا ہے وہ جلنا بند ہو گیا ہے I was still shouting میں ابھی بھی چلا رہا تھا please help me to get down میری مدد کرو مجھے نیچے اتارو Mr. جواب heard my yell and began talking to me Mr. جواب نے میرا چیخ کو کھار سنی اور میرے سے بات چیت کرنی شروع کر دی He released hot air through the top of the balloon اس نے balloon کے اوپر سے ہوا چھوڑی then he started descending very fast اور اس نے نیچے کی طرف آنا شروع کر دیا It took two minutes to get down after he had seen me تقریبا دو منٹ لگیں گے جب اس نے مجھے دیکھا When I was about thirty feet off the ground the line I was hanging from tore off the balloon میں تقریبا تیس فٹ کے فاسطے پہ زمین پہ تھا کہ وہ رسی بیلون سے جو لٹکی تھی وہ ٹوٹ کی تو یہ مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی ہے تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو لیسن رساند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں